اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے لانچ کیا ہے اس کا ترجمہ مولانا عاقب فریر قادری لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ خلیفہ ہیں حضرت وضاحت فرما دے اور دوسرا سوال آپ نے کیا کی ذل قرنین کون ہیں اور تیسرا آپ نے پوچھا کی غزغہ ہند کیا ہے جناب علی اللہ رب العزت کے اسما یہ توپیفی ہیں البتہ جس طرح کی خدا کا لفظ جو ہے یہ اللہ عزوجل کے لیے بولا جاتا ہے اور سلفن خلفن اس کا استعمال ہو رہا ہے کسی نے اس کو منا نہیں کیا اب رہا گارڈ کا لفظ استعمال کرنا آپ نے سوال میں یہ ذکر کیا کہ سرکار تاج شریعہ نے اس عیب کو لانچ کیا ہے اور اس فقیر قادری نے تاج شریعہ کے زبانی ان کے آڑیوں میں اسمات کیا کہ آپ اللہ عزوجل کے لیے لفظ جوارڈ کا استعمال پسند نہیں فرماتے تھے اور اس فقیر کے علم میں یہ ہے کہ علماء اس لفظ کے استعمال سے منع فرماتے ہیں مگر کہیں پر شدت سے منع یا حرام و ناجائز کا قول نہیں کیا گیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مطلقا منع تو نہیں ہے مگر پھر بھی گارڈ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اللہ عزوجل یہی لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ ہر جگہ یہ لفظ مستعمل ہے بہرحال اس عیب کو لانچ کیا حضرت نے یا یہ کی مولانا عاقی فریض صاحب یا حضرت کے خلیفہ ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے پھر بھی بہرحال حکم یہی ہے کہ اس لفظ کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس سے بچا جائے مگر نظر فقیر میں اب تک سراحتاً اس کے عدم جواز کا کوئی قول اس فقیر کی نظر سے نہیں گجرا دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ذلقرنین یہ کون ہیں تو اس تعلق سے قرآن مقدس کی تفسیر میں کنزل ایمان میں خزان الارفان کے اندر یہ موجود ہے صدرالعفاظر علامہ نائم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ نے ایساہی لکھا ہے اور دیگر اردو کے مفسرین نے یہاں تحریر فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسکندر اور ذلقرنین یہ آپ کا لقب ہے مفسرین نے اس لقب کے مختلف وجوہات بیان کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذلقرنین سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے تو گویا کہ ایک قرن سورج کے طلوع کی طرح بشارہ ہے اور دوسری قرن سے سورج کے غروب کی طرح بشارہ ہے اس لئے دو قرنیں ہو گئیں اس لئے آپ کو ذلقرنین کہا جاتا ہے دوسری وجہ یہ بتائی کہ آپ کے سر پر دو چھوٹے اوبار تھے سینگ کی طرح اور قرن کے معنی سینگ کے بھی آتے ہیں تیسری وجہ یہ بتائی کہ آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے نماز آ گیا تھا تو گویا کہ ظاہری علوم ایک قرن کی طرح بشارہ ہے اور باطنی علوم سے دوسرے قرن کی طرح بشارہ ہے چوتھی وجہ یہ بتائی کہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تو ظلمت سے ایک قرن کی طرح بشارہ اور نور سے دوسرے قرن کی طرح بشارہ اور ذلقرنین کا مطلب دو قرنوں والا یہ حضرت خضرالہ نبی جنہ علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی ہیں انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحبے لیوات یعنی آپ پر جھنڈا لیے رہتے تھے دنیا میں چار بڑے بادشاہ ہوئے ان میں سے دو مومن حضرت ذلقرنین ایک دوسرے حضرت شلیمان نبی علیہ السلام اور دو کافیر ایک نمرود دوسرا بخت و نصر پانچوے بڑے بادشاہ ہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے بہرحال یہ تفاصیر جو جمل وغیرہ سے نقل کی گئی ہے اللہ رب العزت ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے آدم عین دیو اللہ عنہ بس سوال دوسرا سوالہ اپنے غزوہ ہندے کے تعلق سے کیا ہے تو غزوہ ہندے کے تعلق سے کئی محدثین نے حدیث تخریج فرمائی چنانچہ امام احمد بن حمل نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسی طرح امام نسعی نے سنون نسعی میں امام بحقی نے سنون کبرہ میں اور تبرانی نے موج میں اوسط میں بھی نقل فرمایا یہاں پر ہمیں ایک حدیث ذوہ ہندے کے تعلق سے جو حضرت ابو حریرہ سے مرگی ہے قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة الہندی فینش تشہدتو کنتو من خیر الشہدہ ویند جعتو فانا ابو حریرہ المحرر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا اور اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو حریرہ ہوں بہرحال یہ غزوہ ہند جو آج کل شوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اس تعلق سے بیانات جو ہے جاری کیے جا رہے ہیں لوگ اس کی تشہیر کر رہے ہیں تو اس فقیر کے علم میں یہ ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا جو سلطان سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا آپ ایک بڑے متقی اور پارساہ اور دین دوست بادشاہ گزرے ہیں اور غزوہ ہند کا حاصل یہ کہ اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی اور اسلامی شان و شوقت ہندوستان میں ظاہر ہوگی تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ہند پر غزوہ کرنے کے بعد سے اسلام کو ہندوستان میں بڑی وروج و ارتقاء و رضی و شان ملی اب رہائیہ کی موجودہ وقت میں بدعامالیوں کی وجہ سے اگر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں حضر معینی واللہ واللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ